بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو آج آپ کے ساتھ چکن سوپ بنانے کا طریقہ شیئر کروں گا جیسا کہ سردی کا موسم سٹارٹ ہو رہا ہے اور چکن سوپ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو گھر پہ ہم اس کو سمپل طریقے سے گھر کے انگریڈینٹ کے ساتھ ہمیں کوئی بھی چیز بزار سے خرید نہیں نہ پڑے تو کس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ یہ چکن سوپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور سوپ بناتے وقت ہم کون سی گلتیاں کرتے ہیں سوپ ہمارا پتلا ہو جاتا ہے پانی پانی ہو جاتا ہے کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کے لئے سوپ بناتے ہیں ہمیں بڑا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج آپ کو ایسا ٹپس بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آخری چمج تک سوپ اب آپ کا گھڑا رہے گا اور پوری سردیاں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے سوپ بناتے رہیں آپ کا سوپ اتنا زبردست بنے گا نا کہ یقین کریں آپ دیلی یہی سوپ بنایا کریں گی تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں چکن سوپ بنانے کے لئے یہاں پہ ہم سب سے پہلے پریشر ککر کا استعمال کریں گے کیونکہ سردیوں کے اندر گیس وغیرہ کم آتی ہے تو پریشر ککر کے اندر کام ہمارا جلدی ہو جاتا ہے اس کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کرنا ہے پھر یہاں پہ ہم اس کے اندر تین سو گرام چکن شامل کریں گے اب چکن کے اندر ہمارے پاس سینے کا چکن بھی ہے اس کے اندر لیگ ہے ہڈی ہے سارا مکس چکن آپ نے لینا ہے اس کے اندر لیگ والا چکن ایک لیگ یا ڈرم سٹیک وغیرہ یہ لازمی ہونی چاہیے اچھا اب ہم نے یہاں پہ اس کا کلر وائٹ ہونے تک اس کو پکانا ہے اسی دوران اس کے اندر ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک ڈال کے نا اس آئل کے اندر ہم نے اس چکن کو اچھی طرح بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا ایک تو کچھاپن ختم ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ چکن کے اندر سے ہم نے ایک فلیور نکالنا ہوتا ہے تو وہ فلیور اسی سٹیج پہ نکلے گا جب ہم اس کی بھونائی کریں گے کم از کم آپ نے دس مٹ کے لیے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ بندگوبی جو ہوتی ہے نا بندگوبی کا جب نرم حصہ ہم نکال دیتے ہیں اور جو اینڈ پہ جو چیز بچ جاتی ہے اس کا ہارڈ والا حصہ یہ ہم نے استعمال کرنا ہے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پیاز لینا ہے چار سے پانچ جوے لسن کے تین سبل مرچیں اور تھوڑی سی اس کے اندر گاجر شامل کر دیں گے اب سوپ بنانے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم اپنا مطلب اس سے ایک تو ہمیں سردی نہ لگے دوسرا یہ ہے کہ نزلاز کام خانسی سے بھی ہم بچے رہیں اور اس کے اندر کچھ ہیلڈی انگریڈینٹ بھی ہونے چاہیے جو ہماری باڈی کو فائدہ دیں ہمارے جسم میں فائدہ دیں تو اس لیے ہم نے اس کے اندر سبزیوں کا استعمال لازمی کرنا ہے اب اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے میں اس کے اندر ایک لٹر پانی شامل کروں گا اب جتنا آپ سٹاک تیار کرنا چاہتے ہیں اتنا اس کے اندر پانی ڈال دیں ڈیر سے دو لٹر پانی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر پریشر ککر کو بند کر دیں گے بند کر کے ہم نے اس کے اوپر جو اس کی وسل ہے نا یہ لگا دیں نہیں ہے اور جب پریشر ککر چلنا سٹارٹ ہو جائے نا جب اس کی سیٹی گھومنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے پکانا ہے دس سے بارہ منٹ ٹوٹل ٹائم دیں گے اس کو تو بارہ منٹ کے بعد اس کو کھولیں گے تو یہ دیکھیں جو سبزیاں وغیرہ نا اچھے سے اس کے اندر اس کا جو سٹاک ہے اس کی جو یکھنی ہے بن چکی ہے چکن بھی جو ہے نا اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے چکن میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہے اتنا زیادہ گل گیا اب چکن کو شریڈ کر لیں گے موٹا موٹا کر لیں گے ہڈیاں وغیرہ اس کی نکال دیں گے سبزیاں ابھی اثر اس کے اندر نکل گیا سٹیج پہ آکے اچھے یہ کون شامل کرنے کے بعد اس کے اندر پھر ہم نے یہ دیکھے چکن چکن اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ایک توڑ لینا ہے اس کا کچرہ نہیں کرنا تھوڑی تھوڑی بوٹی جو ہے نا یہ موٹی موٹی ہونی چاہیے تو اس کے اندر سے ہڈیاں نکال لینی ہے شریڈ کر کے چکن یہ بھی سٹاک کے اندر شامل کر دینا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے مکئی ڈالی ہے نا اس کے اندر جو کون ڈال ہے وہ بھی ہیلڈی ہے اور ہماری سیت کے لیے اچھا ہے پھر اس کے اندر تھوڑی سی بری کٹی بند کو بھی اور ایک چھوٹی سی گاجر اس کو بھی بری کار لیں گے تو یہ بھی جو ہے نا یہ ہیلڈی چیزیں ہیں سبزیاں اس کے اندر میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ سبزیاں جو ہے نا بہت ضروری ہیں اس کے اندر ہماری بوڈی کو فائدہ دیتی ہیں پھر اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اس کے اندر کالی میرچ اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر چکن پورڈر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر سرکا ون ٹیبل سپون سویا سوس اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر ریڈ چلی سوس یہ تینوں سوسیز اس کے اندر شامل کر دیں گے سویا سوس ابھی میں نے اس کے اندر کم ڈالی ہے سویا سوس جو ہے نا سوپ کو بلیک کر دیتی ہے تو اس لیے ہم نے اس کا کلر جو ہے نا وہ نورمل رکھنا ہے تو اینڈ پہ ہم سرونگ کے ٹائم سویا سوس استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کے اندر ہم نے کون فلور وارٹر ڈالنا ہے یہ میرے پاس تقریباً چار ٹیبل سپون کون فلور ہے اس کے اندر میں نے تقریباً آدھا کا پانی ڈال دیا تھا اور اس کا پانی بنا لیا گھول سا بنا لیا پتلا سا یہ اس کے اندر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے دو تین سٹیپ کے اندر ڈالنا ہے ہم نے ایک عدد انڈا لینا ہے انڈے کو اچھی طرح پھین لینا ہے پھیننے کے بعد یہ انڈا اس کے اندر شامل کر دینا ہے اچھا جب آپ نے انڈا ڈالنا تو ایک بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ انڈا ڈالتے بکر آپ نے ہلکا سا چمچ اس کے اندر ہلانا ہے بہت زیادہ اس کو جب آپ ہلاتے ہیں تو انڈا بہت زیادہ بریق ہو جاتا ہے وہ سوپ کے اندر ایک تو دکھنے میں اچھا نہیں لگتا اس کی خوبصورتی نہیں آتی دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر اس کے اندر وہ ٹیسٹ بھی نہیں آتا وہ مزا نہیں آتا تو انڈا اس کے اندر تھوڑا سا موٹا موٹا ہونا چاہیے اب سوپ کو اچھی طرح پکانے کے بعد اس کو سرونگ بول میں ڈال لیں گے اچھا اس کے اندر جو سوپ کو گھڑا رکھنے والا ٹیف یہی ہے کہ آپ نے جب بھی سوپ بنانا ہے تو جب تک آپ کا سوپ ختم نہیں ہوتا آپ نے پتیلے کے نیچے ککر کے نیچے ہلکی سی آگ دانوں والی آگ روشن رکھنی ہے تو بزار میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے آگ روشن ہوتی ہے اس سے سوپ ہمارا اینڈ تک جو ہے نا گھڑا رہتا ہے خرام نہیں ہوتا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا تاکہ ککنگ کے اندر کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے اپنا بہت سا کیا رکھے گا دعاوں میں یا رکھے گا شکریہ اللہ حافظ